بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد عمیر ہے میں چیک والد سے تعلق رکھتا ہوں اور عبدالمنان بھائی سے تقریباً دوہزار اٹھانہ سے میرا تعلق ہے اور اکثر ان کے پاس اجامعے کے سلسلے میں آنا پڑتا ہے کیونکہ میں سعودیہ رہا ہوں سعودیہ کے منہ رہنے کی وجہ سے خوراک کی کچھ کمیوں کی وجہ سے مہدے اور جگر کا مسئلہ بن گیا تھا مستقل جو کافی دوائیوں لینے کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا تو عبدالکسی نے مشورہ دیا کہ بھی آپ آجامعہ لگوا ہیں تو عبدالمنان بھائی کا رابطہ ہوا ان سے رابطہ کیا پھر ان کے پاس آنا جانا لگا رہتا ہے اور تقریباً پہلے تو سٹارٹنگ میں ہر مہینہ کیا پھر اس کے بعد ابھی الحمدللہ چھ مہینے بعد پائیں مہینے بعد ایک آج دفعہ لگوا لیتا ہوں کہ جب محسوس ہوتا ہے کہ بھی پرشانی بڑھ رہی ہے تو پھر ایک دفعہ لگوا لیتا ہوں فوراں ٹھیک ہو جاتا ہے آپ سے بھی یہی مشورہ یہ سنت عمل ہے اگر آپ کو بیماری نہیں بھی ہے تو آپ آئیں آگے سنت عمل ہے آپ آگے سنت کے مطابق اس کو لگوائیں انہیں بتائیں کہ میں نے سنت عمل پورا کرنا ہے تو انشاءاللہ اس کی مخصوص حصے ہوتے ہیں اس پر وہ جامعہ لگ جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا ایک تو سنت بھی زندہ ہو جائے گی اور اگر جسے اب کے اندر کوئی فالتو بیماری آنگی تو سنت عمل ادا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کو ان بیماریوں سے بھی دور فرما دیں گے اور دوسری جو چیز ہے اکثر ہمارے اشکال ہوتا ہے کہ بھئی یہ کپ وغیرہ جو لگتے ہیں لوگ اسی کو دھوکے دوبارہ یوز کر لیتے ہیں الحمدللہ تقریباً تین سال سے میں لگوا رہا ہوں اور آج تک مجھے یاد نہیں ہے کہ عبدالمنان بھائی نے مجھے کپ نہ دیا ہوں جس دن بھی میں نے لگوایا تو انہوں نے کپ مجھے شاپر میں ڈال کے میرے ہاتھ میں دے دیتے ہیں بھئی آپ اس کو جو مرضی کریں میں خود ان کو لے جا کر دفن کر دیتا ہوں اس کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اکثر ہوتا ہے کہ یہ بیماری پھیل جائے گی کیا نہ میں کپ کی وجہ سے یا بلیڈ وغیرہ جو استعمال ہوتا ہے اس کی وجہ سے بیماری پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے تو الحمدللہ ان کے پاس یہ بھی چیز نہیں ہے صفائی کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں اور بیماریوں کے جو ان کو سمجھ بھی ہے کہ کون سی بیماری کے لیے کتنا ہوگا اکثر ہم نے دیکھا ڈاکٹروں کے پاس لوگ جاتے ہیں ڈاکٹر بھی یہ کام شروع کر دی ہیں تو ڈاکٹر بس وہ اپنی فیس بنانے کے لیے جہاں پہ پانچ پوائنٹ لگنے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ پندرہ بیس پوائنٹ لگا دیتے ہیں ایک دو ڈاکٹروں کا ہمیں پتا چلا ان کے پاس گئے ہیں بات کی لیکن انہوں نے کہا بھی آپ کے اتنے پوائنٹ لگیں گے اتنے پوائنٹ لگیں گے مطلب یہ تھا کہ تیس پینتیس پوائنٹ انہوں نے بتایا کہ جو اس وقت جو صحت کے لیے بھی نقصان دے اس وقت تو بعد میں جب سوچا بیچار سوچ بیچار کرنے کے بعد محسوس ہوا کہ یہ طریقہ غلط ہے یہ صرف کمائی کا ذریعہ ہے الحمدللہ ذکر و اذ کار بھی کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے فائدہ بھی بہت ہوتا ہے آپ آئیں ان کے پاس ایک دفعہ ٹرائی کریں آپ چیک کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو بیماری سے بھی نجات فرمائیں گے اور اسی طریقے سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور سنت عمل بھی بورا ہو جائے گا اپنے بھائی محمد عمر کو دیجئے اجازت السلام علیکم